سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ یہ کائنات نہ بناتا جب ہی تو آلہ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے تو یہ کائنات طبیعہ پاک کے لیے بنی ہے تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا آقا علیہ السلام کی ولادت سے پچپن دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا اور یہ واقعہ کیا تھا یمن کا بادشاہ تھا اب رہا اس نے پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا تواف کیوں کرتے ہیں کعبے کے جا کر حج کیوں کرتے ہیں کیوں نہ میں کعبے کو ہی گران دیتا ہوں اور ماذا اللہ اس کو تہس تہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے اب اس نے پلان کیا کیا کہ مکہ پر اٹیک کرنے کے لیے دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گوڑوں پر اونٹوں پر ہوتی تھی وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا مکہ کا گہراؤ کیا اور پھر کیا کیا مکہ والوں کے مویشی جو تھے مکہ والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیئے حضرت عبد المطلیب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور نبوت عطا کیا تھا وہ خیمے میں داخل ہوئے اب رہا روب میں آ گیا عزت کے لیے کھڑا ہو گیا اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا حضرت عبد المطلیب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی آپ نے کہا کہ تم نے مکہ والوں کے مویشی ان کی بکریاں ان کے جانور پکڑ لیے ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو اب رہا کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے اپنے مرکز کی بات کریں گے آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے آپ تو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے اللہ اکبر حضرت عبد المطلیب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہر حروف سے لکھا ہے کیا کمال کا جواب دیا آپ فرماتے جانوروں کے مالک ہم ہیں ہمارے جانور ہمیں دے دو کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا اب رہا کو بات سمجھ نہ آئی وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں لگتا ہے ڈر گئے ہیں جانور چھوڑ دیئے گئے حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا مکہ والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لئے تیار نہیں ہے فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم اے کعبے کے مالک آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے آج ان ظالموں کو تُو نے بتانا ہے کہ تُو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے اللہ کو پکارتے رہے اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے اب رہا نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلیں اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا کعبے کی طرف رکھ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے ائر فورس کے لیے ائر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے جس کا اپنا وزن چند گرام ہے بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں مقابلہ ہاتھی سے ہے اللہ اکبر رب قریب نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں تارگیٹ سیٹ کر دو میزائل جا کے وہیں ہٹ کرتا ہے اللہ اکبر آؤ میں بتاتا ہوں ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا اس سوار کا نام موجود تھا اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے رب قریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا آقا تو دنیا میں تشریفی نہیں لائے تھے اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا it means یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا جو کہیں موجود تھا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام و سلام کے گلاموں سنو آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَعِرًا عَبَابِيلِ ارے عبابیل کے لشکر بیجے اور انہوں نے کیا کیا وَتَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیلِ ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی اور ریزلٹ کیا آیا پرخچے اُڑ گئے ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے بیزائل نہ کر سکتے تھے ہاتھی سوار اور ان ہاتھیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا کوئی پوری دنیا کو یہ میسج دینے والا تھا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شبہ ولادت موسیقی